اسلام علیکم فرینس کیسے ہو سارے ٹھیکٹہ کو اللہ کے شکر اور کرم سے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سب خیخریت سے ہوں گے تو فرینس صبح ہو چکی ہے اور دیکھیں بلکل بادلہ ہوئے اور سورج جو ہے وہ تلو نہیں ہوا ابھی تک میں نے نماز وغیرہ ادا کر لی ہے اور بلکل اندھیرہ ہے ابھی دیکھیں سورج کی جگہ پہ جہاں سے سورج نے تلو ہون ہے اس سائیڈ پہ بادل ہیں پوز زیادہ کالیس سیاہ بادل ہیں اب دیکھ سکتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ میں نیچے جاتی ہوں بجوں کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اور اپنا کام شام ختم کرتی ہوں میں آپ کو فلیش لائٹ آن کر کے دکھاتی ہوں بیو بادلوں کو دیکھیں اور اس سائیڈ یہاں سے سورج نے تلو ہون ہے لیکن ادھر بہت زیادہ گھنے بادل ہیں سورج کی جگہ پہ تو شاید آج سورج نہ نکلے نکلے گا تو صحیح لیکن بادلوں گے یہ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے چھے بیس کا تو خیر میں چلتی ہوں نیچے بچوں کے لیے لنچ ہوگی رہا بناتی ہوں بریک فاس بناتی ہوں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب میڈیو کو کریں لائک اور شیئر جتنا ہو سکتا ہے شیئر کیا کریں آپ کا اس میں کچھ بھی ہی نہیں جاتا تو آپ ایسے ہی جو ہے مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں اور اچھی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آؤں اپنے شہر کی اپنے گھر کی اور مورننگ روٹین ایوننگ روٹین ڈیلی روٹین ڈیلی ویلوگز جو بھی ہوں گے وہ میں آپ کے لئے لے کر آؤں گے مجھے سبسکرائب کریں جتنا ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو فرینڈز اب بھی بچے کر رہے ہیں ناشتہ اور اشارل کا پیپر ہے اور اشارل اپنے پیپر کی تیاری بھی کر رہی ہے ساتھ اور چائے پی رہی ہے اور آز ہمارے ناشتے میں ہیں بریڈ رس پکوان اور ایگ آپ نے ایگ نہیں لیا کیوں کھاتی ہو تو کھالو ہم اشارل لکھا دیں چلو بس کرو چینج کرو جلی جلی یہ والا ٹائٹ نہیں اٹھانا اس کے اوپر ہی پجاما پہن لو اچھا سر بھی کافی ہو چکی ہے اور اس کو دو دنوں سے بخار بھی تھا گلاش اللہ خراب تھا اور یہ ہماری بستر بگر پڑے ہوئے ہیں باہر میں اٹھائیں گے اور باہر کا سینجز جب سے بہترہ چلا ہے مما کھنم ناری اور بائی پھیلے یہ میٹھو کو شور آیا شور کر رہے کافی زیادہ اور میں نے بچوں کے لنچ بھی ریڈی کر دیا ہے یہ پانی میں نے گرم کر کے بوٹل میں بھر دیا ہے چونکہ یہاں پانی جو ہے فریز ہو جاتا ہے تو بچے پی نہیں پاتے جس کی وجہ سے گلے شلے خراب ہوتے ہیں اور آج میں نے بنائی ہے سینوچیز بچوں کے لیے گرم گرم سینوچیز ہیں اس کو تھوڑا سب آئے نرم نہ ہو جائے ابھی بہت اچھے سے بنے ہوئے نا آج میں نے شامی کباب کے ساتھ بنائیا ہے سینوچیز شامی کباب موینیز اور کیچپ یعنی برگر سٹائل سینوچیز بنائے ہیں اور یہ ہمارا بچہ جب ہے ابھی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دو لیکن کافی سلطی ہے اور یہاں میں نے چاہے اپنی لیے رکھی ہوئی ہلکی سینوچ پر یہ پکٹی رہے گی اس میں میں نے سینوچیز بنائے ہیں تو یہ بک سامان میں باہر میں اٹھاؤں گی بچوں کے جانے کے بعد تھوڑے سی تھنڈے ہو جائیں پھر ان کو بند کرتی مرگے شور کر رہے ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے ساتھ کا دیکھیں کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ٹری ملکل گنجہ ہو چکا ہے تھڑی سی لیپ دے گئے ہیں اور پیچھے اس کا مطلب ہے کہ فل تھنڈ آ چکی ہے تو دسمبر ہے دسمبر میں تو ایسے ہی ہر علاقے میں سردی شروع ہو جاتی ہے یہاں تو خام خاص زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی یہاں تو نیویمبر سے نیویمبر نہیں ستمبر سے ستمبر سے سٹارٹ ہوئی بھی ہے سردی ستمبر میں ہم نے پنکھے شنکھے چلانا بند کر دیئے تھے اور کمبل لینا شروع کر دیئے تھے اور دیکھیں ویو کوئے اور مرگوں کی ترپال ابھی نہیں ہٹائی نیچے بس نیچے کوئی بھی نہیں تو خیر میرے ساتھ بنے رہی ہے آج کی جو بھی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں تک ممکن ہو سکا میں شیئر کروں گی تو مجھے دعاوں میں یاد اکھیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور میری ویڈیا کو شیئر کر دیا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے تو پلیز مجھے جو ہے سبسکرائب کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں تو ابھی ان کو بانچ مینٹ ہو چکے ہیں ان کو ہم بند کر دیتے ہیں زیادہ ہی تھنڈے نہ ہوتے ہیں سٹیم نہ بنے نا تو ابھی سٹیم نہیں بنے گی منال جو ہے ایک ہی پیس لے کے جاتے گی تو اس کو ایک ہی پیس لکے دیا ہے انشاءال کو میں نے زیادہ دیا ہے انشاءال بڑے بھی ہے اور انشاءال اب بیسے مدرسے کی ٹائم اس کی ساڑھے تین ہو گئے ہیں یعنی یہ تین بجے آ جاتی ہے تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے اس کے پاس کھانا شانہ کھانے کا تو کھانا آکے واپس آکے کھا لیتی ہے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے اس کا ٹائم جو ہے مدرسے کا ڈھائی بجے سٹارٹ ہو جاتا تھا تو یہ جیسے ہی آتی تھی تو جلدی سے بھاگ جاتی تھی مدرسے کی طرف لیکن ابھی اس کا 3.30 ہو چکا ہے انشاءال کا ٹائم اور 2.30 مانو کا ہے تو مانو تو آ جاتی ہے گھر جلدی 1.15-1.20 پہ مانو گھر آ جاتی ہے مانو تو چلے جاتی ہے اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن انشاءال کو پھر باد میں جانا ہوتے ہیں اور سورج کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پیارا بچہ جو ہے نا یہ باہر آ چکا ہے وہ نیچے سبزی والایا ہوا ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نے کھول دیا ہے مطلب اس کی ترپال وغیرہ ہٹا دیا دوک چھوک لگے گی ان کو اور ابھی میں ان کے پنجرے میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا پانی اور اس کے بعد ان کو کھوراک دیتی ہوں یہ ایک بار ٹی ڈال دیا میں نے ادھر اور یہاں یہ ان کی اس کی تریبی پانی سے بھر دیا اس کے بعد میں ساف کروں گی ان کو بیپ بناتی ہوں ان کے لیے روٹیوں کا چورا وہ روٹیوں کو چھوڑا بڑے شوق پہ کھاتے ہیں اور یہ جو ہے سیلوی سیلپی سکائل میں بیٹھا ہوا ہے یہ بیٹھیں سیلپی سکائل میں بیٹھا ہوا ہے کس کے بیٹے ہو بتاؤ مانو پیاری ہے مانو پیاری ہے نا مانو کے نام پہ اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے ہاں کیسے کہیں نہیں نہیں تو فائنلی میں نے ان کو روٹی ڈال دی ہے کھا لی انہوں نے باقی یہ دیکھیں اس کو بھی در پاس بٹھا دیا ہے تاکہ یہ شوڑ نہ کریں ان کے ساتھ اس کا دل لگا رہتا ہے یہ بن گیا ہے میرا بی بھی پیارا سا اور باقی میں اب کام ختم کرتی ہوں جا کے ان کے پنجرے شنجرے ساف کر دیں گے میں نے ساف سترے ہو گئے ہیں اور یہ برسل کو دانہ پانی کھاتے رہیں گے اور میں چلتی ہوں دوسرے کاموں کی طرف تو دوسرے کام ابھی میں نے برتن واش کرنے ہیں ویکیوم کر رہی تھی میں ویکیوم کروں گی پہلے میں کرتی ہوں برتن واش پھر ویکیوم کروں گی اور نشتے کے سارے برتنیں گرم پانی کا نل کھول لیتے ہیں تو یہ گرم پانی آگے یہ کریں گے دیکھیں کتنا گن بنا ہوا اس کو بھی سیٹ کرتی ہوں آج یہ جو ہیں یہ جو ہیں مٹھو کے اوپر دینے والے کپڑے ہیں ان کو ادھر ساہی پہ رکھ دیتے ہیں باقی یہ اشار کی بکس ہیں تو اشار کی بکس کو ادھر ہی رکھ دیں گے کیونکہ اس کو کھول نہ کھول بکس کے جانب پہتی ہے اس لیے کھل اس کو مسئلہ بنے گا دوننے میں تو ادھر ہی ان کو سیٹ کر دیتے ہیں ہم بکس کو کھڑکی میں ہی کھےٹر لگا رہیتی ہیں جو بکس چلی ہوں یہ لے گی یہاں سے آج کل اس کے اگزیمز چل رہے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ بکس اپنی ساری نہیں لے کے جا رہی ٹھوڑی لے کے جاتی ہے آہ آہ اس کا پیپر ہوتا ہے اور ہاف جو ہے یہ میرے بلوز ہیں ہمیں گوڑے رکھ رہتے ہیں یہ میرے رہے ہیں یہ میرے رہے ہیں بہنی چیت کریں برم آگے ہیں بہنی برم آگے ہیں یہاں سے میں نے یہ ساپ کر دیا جگہ بس تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنے سے ہی ساپ سترا ہو جاتا ہے بس بچے جو ہیں اس چیز کو سیٹنے ہی رکھنے لہنے دیتے گن بنا رہے ہیں بس یہ گاجر پڑی بھی ہے باقی شلک نیت ہو چکی ہے اس کو ہم گرا جاتے ہیں نیچے ہم گرا جاتے ہیں ہم گرا جاتے ہیں ہم گرا جاتے ہیں ہم گرا جاتے ہیں تو فائنیلی فرینس برطن دھل چکے ہیں ادھر لگا دی ہیں یہ نیچے لے جاؤں گی اور آج پانی کافی ختم ہو چکا ہے بس یہ تھوڑی سی بوتل پڑی ہوئی ہے باقی ایت سے میں آبی آٹا گون لوں گی ابھی میں گوننے لگی ہوں آٹا باقی کچن کو میں نے کلین کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اب نیچے سے بھی کام بلی آئے گی تو اس سے دلواؤں گے فلور تو آٹا یہ میں نے بوری کھول لیا اس کو اس کیندر چھانیں گے اور گھونٹیں گے ہم اس کو گون لیں گے اس کو اس کو ایسے کر کے بس اس کو گونتی ہوں جلی بار نیچے برائے بار بیا اشتاؤرہ اشتاؤرہ بیلک کرنے بیلک بیلک اندہ تو فرمز ابھی کام والی آگے گی اس سے میں سفائیاں کرواؤں گی سارے نیچے والی پورچن کی اوپر والی کروار لیے اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کی تو اس لی ابھی میں نیچے والے کی سفائی کروار رہی ہوں لائٹ نہیں تھی اس لیے بھی ملے ایمرجنسی لائٹ آن کی بھی تھی اور اس کو لگا رہی تھی کیا کہ وہ ساپ کام کرے اندھیرے میں کام نہیں ہوتا اچھا اور نیچے والے پورچن میں کافی اندھیرہ ہوتا ہے اگر لائٹ نہ ہو تو پھر دن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا تو پھر میں اس لیے ایمرجنسی لائٹ سے سفائی کروار رہی تھی اندر بھی جلائی بھی تھی باہی بھی ہم تو روز سفائی کرواتے ہیں پورچن کی کبھی میں خود کر لیتی ہوں کبھی میں اس سے کروا لیتی ہوں ڈیلی سفائی کرواتے ہیں ابھی یہ ڈرائنگ ڈون کو ساف کر رہی ہے ہمارا ڈرائنگ ڈون میں فلور سیٹنگ ہی ہم نے کی ہوئی ہے سوپے بھی رکھے ہوئے ہیں چیئرز بھی ہیں جیسے کوئی جو مہمان کمفورٹیبل فیل کرے ہوئی سے وہ بیٹھ جاتا ہے ابھی برامدے کی سفائی کر کے آخر میں یہ باہی سے دھوتی ہے روز میں دلواتی ہوں کی چن اور یہ جو ہے ٹیرس یہ میں روز دلواتی ہوں ہونٹیوں میں بلا لیا ہے تو پرینٹزو müن میں بنانے لگے ہیں روکی پیڑے میں بنا لیا ہے سالیت میں نے کوئی ہے اور یہاں میں نے بنائے ہے آج جب تک یہ بھوننے ہوگا میری لوٹیاں بھی ریڈی ہو جائیں گے میں نے لوٹیاں بھی تبا چڑھا دیا لوٹیاں بناتی ہوں جلدی سے یہ کل میں نے ٹینے بنائے تھے وہ بھی گرم کر دوں گی کس جس نے کھانے ہوں گے وہ کھا لیں گے نہیں تو آلو اور شملہ مرچ کا سالن کھائیں گے تو چلیں میں جلدی سے لوٹی ریڈی کرتی ہوں تو پرینز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہائی ہے تو میری چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر جلدی جلدی اللہ حفیظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جب با dicht